اسلام علیکم اتنے میں بھی یہ بلکل ہی ٹھیک بن ہے اور اس کو میری ماما نے پریشور میں ڈال لیا تھا جو کہ میں نے پریشور لگایا ہے تقریباً 15 to 20 منافذ تھا اور اس میں یہ آرام سے ہو گیا تھا اور جنجن کی میں نے ویڈیو دیکھی تو انہوں نے تو یہ دیکھنی میں چڑھایا تھا لیکن میں نے پریشور میں چڑھایا ہے یہ بلکل صحیح ہو گیا تھا نہ چکن کے ریسے ریسے ہوئے تھے نہ کچھ اور آپ یہاں پر امانت دیکھ سکتے ہیں جو کہ دی دیو کی بھی اور چکن کی بھی اور آپ پانی کی بھی امان دیکھ دی جی اس میں کتنی رکھی ہے میں نے جیتے میری ماما نے کہا تھا میں نے اتنی رکھ دی تھی اور یہاں پر یہ پکر بلد ہو کر نکال رہا تھا اور میں نے پریسر پر کیار کر دیا تھا یہ تو مجھے ماما صبح ہی بتائی جو کاللیا بول کرنے کے بعد آئے وہ تھوڑا موٹا موٹا تھا میں نے اس کو علاہدہ سے دیکھ جی میں پھر میش اچھے سے کیا تھا پھر اس کے انگل میں چکن ڈالا تھا ورنہ مجھے نہیں لگ رہا تھا یہ میری کیٹس کھائیں گی بھی اور جب میں نے پریسر کھول اس کے تھوڑی دیر تک میں نے اس کھول کی آنچ پر پکنے دیا تاکہ یہ گھڑا گھڑا ہو جائے جو اس کا سوپ ہے اور اس کی اس طرح سے کنسسٹنسی آئے گی جب آپ نے اس کو چھولے پر سے اتارنا ہے لیکن جن کے میں نے ویڈیو دیکھی تو انہوں نے تا فوجی کمپنی کا ڈالا تھا جو کاللیا لیکن میں نے یہ جو کھولا ملتا وہ ہی ڈالا تھا لیکن ملکر پافیکٹ بن لی تھی میری ہوم میٹ فیڈ یہاں دیکھ لیجئے میں نے چکن جو ہے وہ الائیدہ کر لیا اور چھو کی دلیا جو ہے وہ الائیدہ کر لیا میں نے اس کو مطلب رначے دلیا کو اور چھو کی ریش ہے کر کے Pak ڈالنا لیکن میں نے اس جو کی کھول assunto کو کر ٹکگیا چھو کی دلیا ذوی اور چھو کی اماؤنٹ تو ڈالیا ہے جہاں سے میں نے پہلی ا intersect کا ایک اس ویڈیو بنائی تو میں قسم صرف کردیا تھا جو کہ میری کیٹس تھوڑے نکرے دی کھا رہی تھی اور جو ہاں سے میں نے ویڈیو دیکھے انہوں نے تو یہی کہہ کہ یہ گرمیوں کے لیے یہ بہت ہی بیسٹ ہے ملک جب آپ کو کیٹ کو گرمی بھی لگے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اثر کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے دیکھ لیجے میں نے یہاں پر چھیکن کو پیسیز پیسیز کر دیا اور جو ہڈیاں ہیں وہ علیہ دا کر دی ہیں ویسے میری کیٹس دو ہڈیاں کھا لیتی ہیں لیکن میں دو ہڈیاں تھی میں نے پھر بھی اس کو سائٹ کر دیا تاکہ مجھے بعد میں میش کرنے کے لیے ایزی ہو جائے تو یہ جو آپ کو دیکھتے دیکھ رہی ہے اس میں میں نے جو کر دیا تھا وہ بھی سیپڑٹ کر لیا تھا تاکہ میں اس کو اچھی طریقے سے میش کر سکوں کیونکہ مجھے وہ تھوڑا تھوڑا موٹا لگ رہا تو آپ پچھلی ویڈیو اگر آپ نے دیکھئے تو اس میں آپ نے میرے یہ میشے تو ضرور ہی دیکھاؤں گا اس سے ہی ہم نے اس کو میش کرنا ہے اور یہ کوچھ پندرہ بیس منٹ کی محنت اس سے بھی زیادہ پچیس منٹ کی محنت کے بعد یہ اس طرح سے پیسا اور ہم میں اس کے اندر چھکن ڈالوں گی اور پھر آپ سے ملتے ہیں اس میں میں نے چھکن ڈال دیا اور جو گدلیا بھی ڈال دیا اس کو اچھی طریقے سے میش کریں گے تاکہ چھکن اور جو گدلیا بلکل ہی ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جی اور جو گدلیا بلکل سمیل نہ آئے کیونکہ میں نے ویڈیوز میں دیکھا کہ اگر جو گدلیا کی سمیل آئی گی تو کیٹس نہیں بھی کھاتی میں نے بہت لوگوں کا سنا بھی ہے ایسا تو ہم دیکھتے ہیں ہماری کھٹ کھاتی ہے کی نہیں کھاتی اور ہمارا فائنل ریزلٹ کچھ اس طرح سے نکل کر آگیا ہے میش کرنے کے بعد بلکل ہی مطلب کہ ایک سموٹھ ٹائپ بن گیا لکی کہاں پر ہو آپ آجاو چلو نیونی ہوم میٹ فیڈ بنی آ کر کھانا کھالو ارے ماما میں تو یہاں پر لیتا ہوں آمی چے لے ہوم میٹ سے اچھا لے گئیوں چلو اٹھو تو آپ اچھا ماما دو مینٹ ہوگا کرنے باست دو مینٹ میں اچھا ماما دو مینٹ میں اٹھا تھا لے گیا ماما آپ سب سے پہلے میرے لیے ہوم میٹ فیڈ لیے اچھا اچھا آجاو چلو کھالو ٹائسٹ کرو اور مجھے بتاؤ کیسا ہے اچھا چلو دیکھ لے تو آپ نے کیسا بنائیا کیسا نہیں بنائیا سب سے پہلے آپ کھالو گے آپ لکھی ہو نا آپ لکھی ہو ہوں آپ کو سب سے پہلے ملے چلو جل جل لکھاؤ کیا دیکھ رہے ہو ادھر ادھر ہوں ماما دیکھ رہا ہوں آپ کے دو بچے تو نہیں آرہے جل 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 میں اپنا فینیس کرلوں اور یہاں پر یہ میڈم گہری نیمت اتنے مشکل سے اپنے آپ کو ٹوا کر ٹوا کر اس کو اٹھایا اور کھلایا پھر میڈم کہہ رہی مجھے سپون سے کھلائیں تو ماما کے کھلوٹے ہی تو بیٹے ہوں سپون سے کھلا دے مجھے اچھا اچھا لے لو لے لو نراس کیوں ہو رہی ہے ماما یہ بہنے بھی اچھا ہی لگ رہا ہے لیکن جو ہمیں سیٹھن بڑا میں رہا ہوں اتنا ہمیں اچھا نہیں رہا یہ بڑا زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور پسٹ بڑا اچھا لگ رہا تھا اور یہاں پر ساری میڈی فیملی سوہ رہی تھی تو پہل کا تقریباً ٹائم تھا اس لئے میں وہ اس اوبر ہی کر رہے ہیں اس ٹائم اور یہ جناب واش روم میں سو رہے اور آنے کا ہی نام نہیں لے رہے تھے بابو آجاو چلو کھانا کھالو ماما بھی تمہیں لٹا ہوں وہ ٹھنڈے ٹھنڈے واش روم میں آجاو چلو جلی جلی کھانا تو کھالو نا ماما یہ کیسا کھانے میں تو لائف میں فرس ٹائم کھایا آپ لائف میں فرس ٹائم ہی کھاؤ گے نا جب میں نے فرس ٹائم بنایا میں نے بھی نیو نیو ویڈیو دیکھیا نا اس لئے یہ بنایا آپ مجھے کھا کر بتاؤ کیسا رہا کیسا نہیں اوکے ماما میں آپ کو کھا کر بتاتا ہوں تب تک آپ تھوڑی بار میری ویڈیو تو بنا لے تاکہ کون ٹینٹ مل جائے آپ کو اچھا اچھا زیادہ تیز نا پہdessر چلو کھانا ویسے ماما میں نے دیکھا آپ نے سنوئی کو سپون سے کھانا کھلایا اچھا چلو میں آپ کو بھی سپون سے کھلا دیتی ہوں نای آپ رہنے دیں جب میں نے آپ کو کھلایا آپ نے مجھے تب سپون سے کھلایا ویسے نے گھائی مجھے سپون سے کھلایا تھا آپ نے اس کو سپون سے کھلایا تھا نا نہیں وہ کھانا نہیں نا کہر تھی اس لئے اوڑ بتاؤ لکی coating کیسا لگا ہمیں بس آئی جاتے ہیں بارہ پندرہ ویوز ساری باتیں نہیں بتاتے ہیں باقی بچنے بھی تو پھر کھانا ہے نا وہ بھی تو گوڈ بی بھی ہیں نا آپ لوگوں کی طرح اور یہ دیکھ لیجئے میں نے یہاں پہ سارا کھانا اس طرح سے سیف کر لیا اور اس کو فریزر کر لینا کیونکہ گرمی بہت ہے اور نیچے کھانا خراب ہو جائے گا کھانا خراب ہو جائے گا اس لیے میں نے فریزر میں ہی رکھا تھا پہلے بھی اور اب بھی اور یہاں پر مجھے اپنا انجام دیکھ رہا تھا کہ مجھے برطند ہونے پڑیں گے سارے کیونکہ مجھے کوکنگ بلکل بھی نہیں آتی ہے اور تھک جاتی ہوں میں سارا اس لیے آپ چاہنا اگر آپ کو ویڈیو چلے گئے تو چینل کو لائک و ویڈیو کو سبسکرائب آپ نے لازمی کرنا ہے اور اپنے کیٹ لگر کے ساتھ یہ ویڈیو بھی شیئر کرنا ہے جو کہ اس کیٹ فوڈ کو بنائیں تو یہاں تھا کہ یہ تھی آج کی ویڈیو گائز ویڈیو اچھی لگیا ہو تو ویڈیو کو لائک و چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اور کومنٹ میں یہ ریسپی کو آپ نے ٹرائی کر کے ضرور مجھے بتانے کہ آپ کو بھی کیسے لگی میری کیٹس کو تو بہت اچھی لگیا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں لائک ویڈیو میں